اسلام علیکم everyone in this video we are going to do liver cirrhosis اب liver cirrhosis basically کسے کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس diffuse liver fibrosis ہوتی ہے مطلب کہ آپ کے liver میں fibrosis ہونا شروع ہو جاتی ہے اور fibrosis کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے because of the chronic inflammation ہماری liver میں کوئی chronic inflammatory response ہوئی ہے liver disease ہوئی ہے یا ہمارے پاس کوئی اور disease تھی liver کی اس کی وجہ سے ہمارے پاس liver میں diffuse liver fibrosis ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس liver جو ہے اس میں nodules formation ہونا شروع ہو جائے گی ایک تو آپ کے diffuse fibrosis ہو گئی nodular formation ہو گئی اور جو liver کا normal articulture ہوتا ہے اس میں disruption ہو جاتی ہے اب جو nodules formation ہوتی ہے مایکرو nodular بھی ہو سکتے ہیں اور مایکرو nodular بھی ہو سکتے ہیں مطلب کہ یا تو ایک nodule بھی بن سکتے ہیں یا تو multiple nodules بھی بن سکتے ہیں اچھا اب causes کی بات کرتے ہیں اب causes کے لئے میں نے ایک نیمونک بنایا ہوئے بس اسی سے کر لو ایسے تو بہت ساری causes ہوتی ہیں لیکن بس یہ یاد کر لو that's gonna be more than enough اب اس سے آپ نے تین چیزیں یاد رکھنی ہے ایک alcoholic liver disease ہو گئی ٹھیک ہے اور ایک non-alcoholic liver disease ہو گئی ٹھیک ہے اور third A سے آپ کا آ گیا autoimmune diseases یا autoimmune hepatitis ٹھیک ہے اچھا B سے آپ کا آ گیا hepatitis B, C سے hepatitis C اور D سے آ جائے گا drugs اب drugs میں آپ کا paracetamol آ جائے گا thaioside diuretics وغیرہ آ جائیں گے methotrexate وغیرہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو care drugs میں paracetamol ہے آپ کا methotrexate ہے آپ کی diuretics وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اچھا جی E سے E سے enzymes deficiency آ جاتی ہے اب enzyme میں کون سے enzymes ہیں alpha 1 anti-tripsin 1 deficiency ٹھیک ہے اب alpha 1 anti-tripsin 1 deficiency کی وجہ سے بھی آپ کی liver میں cirrhosis ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر F سے آپ کا جو ہے وہ iron overload ہو جائے ٹھیک ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں hemochromatosis ٹھیک ہے اور یا تو آپ کو copper overload ہو جائے نا liver میں ٹھیک ہے اس کو wilson's ڈیزیز کہتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی آپ کا جو ہے وہ liver cirrhosis ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور P سے آپ یاد رکھو primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis ٹھیک ہے تو ABCD A سے alcoholic liver disease پھر A سے non-alcoholic liver disease autoimmune hepatitis hepatitis B hepatitis C drugs میں paracetamol methotrexate enzymes alpha 1 and anti-tripsin 1 deficiency F سے آپ کا iron overload اور copper overload اور P سے primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis ٹھیک ہے اچھا جی اب آتے ہیں clinical features پہ ٹھیک ہے اب جو لیور کی ہمارے پاس یہ جو لیور cirrhosis ہے نا اس کی clinical features جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کی clinical features chronic liver disease کے clinical features نا وہ ہمارے پاس same ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ایک sequence میں لکھے ہوئے ٹھیک ہے اسی sequence میں آت کروگے نا تو ایک تو آپ کی clinical features کی length بھی بہت زیادہ ہو جائے گی اور وائی وائی میں پوچھیں گے تو آپ اتنے زیادہ بتا دوگے کہ teacher بھی آپ کو full number دینے پہ مجبور ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے آپ نے شروع کرنا ہے hand سے ٹھیک ہے hand میں آتا ہے nails ٹھیک ہے اب nails میں جب آپ سب سے پہلے دیکھو گے نا لیکونیکیا نظر آئے گا ٹھیک ہے لیکونیکیا کسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو nail ہوتے ہیں وہ پورا پورا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈیمارکیٹڈ لیکونائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پورا وائٹ ہے اور اس میں ایسے چانت کی طرح چھوٹے چھوٹے آپ کے لیکونائے بنے ہوئے ٹھیک ہے ڈیمارکیٹڈ لیکونائے بنے ہوئے ٹھیک ہے وہ کس کی وجہ سے بنے بیکس ہائیپو بیکس آف دی ہائیپو ایلیمیہ کی وجہ سے ٹھیک ہے ایلیمین کا لیول کم ہے بلاڈ میں ٹھیک ہے پھر نیل میں آپ کو نظر آ سکتی ہیں ٹیریز نیلز ٹھیک ہے اب جو ٹیری نیلز ہیں وہ بیسیکلی جو پروکسیمل پورشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس وائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ڈیسٹل پورشن ہوتا ہے نیل کا پروکسیمل پورشن یہ پورشن ہے تو یہ وائٹ ہوتا ہے اور دیسٹل پورشن جو ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹیلنگ دیکٹیشہ کی وجہ سے ٹھیک ہے اچھا اب جو ٹیلنگ دیکٹیشہ کیا ہوتا ہے کہ ہوتی ہوتی وہ ہمارے پاس ویک ہو جاتی ہیں تو ڈیلیٹ کر جاتی ہیں پھول جاتی ہو پھر اینڈ میں پھٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے جو پھٹ یں گی تو بلڈ کی پھولنگ ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور تھرڈ جو ہے آپ کو نیل میں بغیرہ بھی نظر آئے گی ٹھیک ہے حضرت آپ کے نیل ایسے کر کے سو جائیں گے جس کی ویسے آپ کا جو ہمارے پاس یہ شیمبر وینڈو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ پیشنٹ کا جو ہے وہ دونوں کے نیلز جو ہوتے نا وہ جب آپ کرتے ہو دونوں نیلز کے ساتھ تو وہ آپ کو ملے ہو نظر آتے ہیں ایک تو آپ کو لیکن کی ہے وائٹ نیل ہے اور اس کے لائکو نائے بنے میں ٹھیک ہے ایک ٹیریز نیل ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کی کلاب یں ٹھیک ہے پھر پام میں جب آپ دیکھتے تو پام میں ایک پالمر ایریدیم ہوتا ہے مطلب کہ آپ پام ریڈ ہوئے ہوتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پام میں دیو پیٹرائن کنٹریکشن ملتی ہیں ٹھیک ہے یہ جگہ جو ہوتی ہے کنٹریکٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پام ہے اس میں اسٹریکس وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے فلاپنگ ٹرمیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ایسے صحیح ہے بیکیس آف دا انکریز لیول آف آمونیا ٹھیک ہے اچھ جی پھر اس کے بعد جب آپ آپ کی نیلز ہوگئے آپ کے پام ہوگئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ آتے ہو اپنے نیلز ہوگئے آپ کے پام ہوگئے اب ہیٹ پہ آجو ہیٹ پہ کیا ہوگا پیشنٹ میں ہپیٹیک انسفل ہوگی ٹھیک ہے ہم لوگ کر چکے ہم ہم پیشنٹ بتا بھی چکا ہوں گریڈ ون میں کیا ہوتا ہے پیشنٹ کی منٹیشن میں پرابلم ہوتی ہے بول بھی نہیں پار ہوتا ٹھیک ہے اور اس کی سلیپ ریدم بھی خراب ہوتی ہے پھر سٹیج ٹو میں دراؤزی ہونا شروع ہو جاتا ہے گریڈ تھری میں پھر وہ کنفیوژن ڈراؤزین سوتا ہے لیکن وہ اروز کر جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو وائس سٹیمول دیتے ہو گریڈ فور میں بلکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہیپیٹک انسیفل آپتی کی فیچرز ہوگئے ٹھیک ہے پھر آئی میں جب آپ دیکھتے پیروٹڈ انلاج ہوتا ہے پھر اس میں فیٹور ہپیٹکس کیا ہوتا ہے پیشنٹ کی سانس سے آپ پنجن سی سمیل آرہی ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہوتی امونیا کی لئے وجہ سے ہوتی ہے تو آپ کی برد میں سمیل آرہی ہوتی ہے پھر جب آپ یہ تو آپ کی آنکھیں پیروٹڈ گلینڈ ہو گیا اور ماؤت سے آپ کو سمیل آرہی ہے پھر سکن میں دیکھو کہ آپ کو سپائیڈر نوائے نظر آئیں گے اور ہائپر پیگمنٹیشن ہوں گی اس کے علاوہ آپ بریس پہ دیکھو گے گینیکومیش ہو گا اسو فیگس میں دیکھو گے اسو فیجل ویرس ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد سپلین جو گا وہ ان لارج ہوگا تو سپین اگلی ہوگی ہپیٹو اگلی ہوگی ٹھیک ہے اور یا ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹر آن آپ کا جو لیور ہے وہ چھوٹا ہو جائے ٹھیک اس کے علاوہ پیشن میں کوگلوپیتی بھی ہو سکتی کیونکہ آویس لگ فیکٹرز بنیں گے نہیں تو پیشن میں بلیڈنگ ریس آرڈرز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ابڈومین جو ہوگا وہ ہمارے پاس اس ہمارے ہوگا اس سائیٹیز ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں کیپٹ میڈیوز سے بھی ہمیں فیمیل میں سائیکل بلکل ایپسنٹ ہوگی یا کم ہوگی ٹھیک ہے اور پیرفیر ایڈیما بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سی بی سی میں جب آپ دیکھو گے تو تین و پین سیٹوپین یا ایچ بی لیول بھی کم ہوگا و بی سی لیول بھی کم ہوگا پلیٹرٹ بھی کم ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم لوگ ٹریٹمنٹ پہ ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دینے ٹھیک ہے پیشنٹ کو پیشنٹ پوٹیشن کا لیول کم ہے اس میں سوڈیم کا لیول کم ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے لیول کم ہے تو اس کو آپ نیوٹریشن مینٹین کرا لوگے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کمپلکیشن ہو رہی ہیں لیور سیروس جتنے بھی ہپیٹیک انسیفل آپ پیشن ہو رہی ہے یا اور ڈیفرنٹ کمپلکیشن ہو رہی ہیں اس ایس ایس اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک پہلا آپ کو ٹھیک کرنا ہے نیوٹریشن دینا جو کمپلکیشن ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے پھر آپ نے انڈوسکوپی کرنی ہو رپچر کر کے ایک دم آپ خون کی الٹیوں ہو گی پیشن ہیپوٹینشن میں چلا جائے گا پھر شاک میں پھر مر بھی سکتے ٹھیک ہے اس کو آپ پھر دیکھ کرنا ہے اور اس کو آپ پھر پھر کرنا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ دینی ہے ٹھیک ہے اور اپنے لیور transplantation کرنی ہے لیور cirrhosis ٹھیک ہے کو سٹ کرنا ہے کو نیوٹریشن چاہیے نیوٹریشن دینا ہے کمپلکیشن کرنا ہے انڈوسکوپی کرنی ہے لیور transplantation ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک score ہوتا ہے جس کم کہتے ہیں child buck score for liver cirrhosis ٹھیک ہے child buck score for liver انسفلوپتی ٹھیک ہے bilirubin ٹھیک ہے bilirubin mg per deciliter میں آپ basically دیکھتے ہو ٹھیک ہے پھر albumin کا level gram per deciliter میں pt کا level دیکھتے ہو ٹھیک ہے جن زیادہ ہو جکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسائیٹیز وغیرہ دیکھتے ہو ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس جو سکورنگ میں اگر نہیں ہے تو اس کو آپ 1 سکور دے دوگے اگر ہمارے پاس mild to moderate ہے تو 2 score اور اگر severely ہمارے پاس انسفلوپتی کے فیچرز آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو 3 score دینا ٹھیک ہے ایسائیٹیز میں بھی سیم چیز ہے نہیں ہے تو 1 score اگر mild to moderate ہے تو 2 score اگر severely is ہے تو 3 score ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بلروبین پہ آجاتے ہیں اگر 2 سے کم ہے تو 1 score 2 to 3 ہے تو 2 score اور اگر جو ہے وہ آپ کا 3 سے زیادہ ہوگا تو آپ نے 3 score دینا ہے ٹھیک ہے پھر albumen 3.5 سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے دینا ہے 1 score ٹھیک ہے اور اگر آپ 2.8 سے لے 3.5 کے بیچ میں تو 2 score اور 2.8 سے کم ہے تو آپ نے اس کو دینا ہے 3 score ٹھیک ہے پی ٹی کا level دیکھ لوگ پی ٹی کا level اگر آپ 4 سے کم ہو رہے ٹھیک ہے تو 4 سے زیادہ ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ نے 1 score دینا 4 to 6 ہے تو 2 score دینا اور 6 سے زیادہ ہو گئے تو آپ 3 score دینا ہے ٹھیک ہے پھر آلٹیمیٹلی آپ نے انڈ میں اس کا score compile کر لی نا ٹھیک ہے اور پھر اس کی اقارڈنگ آپ کی پھر جو ہے وہ scoring کر کے پھر آپ دیکھ لیتے ہو نا کہ پیشنٹ کا جو بوڈی ہے وہ کتنا زیادہ سیروس ہو چکا ہے اور پھر اس کی پروگنوس سی ہے ٹھیک ہے that's it we're done with the liver سیروس نیکس ویڈیو میں ہم آگے کنٹینیو کرتے تینک یو جزا اللہ خیر